کہ دیش کی آجادی کے ساٹھ ورش بعد بھی اگر وہی باتیں جو بھگت سنگھ نے جو اتی اچاری ساشن تھا انگریزوں کا اس کی خلاف کہی تھی اگر ان باتوں کا پورا نہیں تو اگر ایک بہت بڑی مانترہ میں اگر ایک ریلیونس آج کی اس وطور میں دیکھنے کو ملتا ہے تو بھگت سنگھ تو ریلیونس ہو گیا تو صاحب سنگھ اس کی تاریخ میں یہ دی بھگت سنگھ کا جو وقتب ہے جو بھاشن ستہ پکش کے شاسن ورگ کے خلاف جاتا نظر آ رہا ہے چاہے شاسن ورگ گوروں کا ہو ورگ گوروں کا ہو یا بھارتی کالے بابوں کبھورے بابوں اور ستہ پکش میں راج شکر جی تمام دل بائک چکے ہیں دلی میں شاسن سب ہی کر چکے ہیں بھگت سنگھ نے خودی ایک جگہ پر سویم ایک جگہ پر کہا ہے کہ ستنترہ بھی مل جائے گی اور اس کے بعد افرہ تفریقہ دور بھی رہے گا اور پھر مجھے دوبارہ یاد کیا جائے گا کیا ستنترہ پشچات دوہزار پانچ دوہزار چار تک کا دور اور اس افرہ تفریقہ ہی دور تھا جس میں لوگ کٹسے چکے تھے اور پھر بھگت سنگھ کو یاد کیا جا رہا ہے بھگت سنگھ کو سمجھنے کے لیے میں نے جیسے آپ سے کہا ہے کہ بیاپک درشٹی کونڈ رکھی پہلے بھگت سنگھ ایک لیکھا کے ایک بطرکار ایک بچارک ایک چند تک ہے اپنے ایوک کے سب سے بڑے تیویس سال کے الپو بھائی کا ہے نوجوان آج بھی بہت لوگوں سے آ جانا ہے کہ وہ ایک سمپادک ہے ویر ارجن میں پرطاپ میں کرتی میں اکالی میں اس کے بعد چاند کا پورا فانسینگ ان کا سمپادک کیا ہوا وہ ایک ساتھ انیک بھاشاؤں کے مرمک گئے ہندی پنجابی اردو سانسکرات آئرش کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آئرلینڈ کے ایک رانتی کاری ڈاؤن برین کی آتم گتھا کہ انہوں نے جیل میں انواد کیا ہے ان تمام بھاشاؤں کا مرمک اور اپنے سے سبھی سمکالین وچاروں کو سمجھ سے آگے ایک نوجوان جو بات صاحب سنگ جی کہہ رہے ہیں اسی بات کو آپ پکڑ رہے ہیں اس کو وہاں سے اور آگے لے جائیے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ستہ گوھرے ہاتھوں سے کالے ہاتھوں میں آ جائیں یہاں میری لڑائی کا آنٹ نہیں ہے ستہ صرف ستہ کی لڑائی نہیں ہے میری وہ آدمی جو کھیتوں میں ناج بوتا وہ بھوکا کیوں سوتا ہے وہ آدمی جو کپڑے بھونتا وہ ننگا کیوں ہے وہ آدمی جو مکان بناتا وہ بے گھر کیوں ہے میری لڑائی وہاں ہے وہ مجھب سے اوپر جاتی سے اوپر سماج کو جب دیکھتے تھے تو دیش کو مجھب سے بھی بڑا مانتے تھے اس لئے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے کیش کو اپنے صدار مجھب کی پہچان کو کٹوا دیا ان کے لیے مجھب سے بڑا دیش تھا اور مجھب کو دھرم کو بیکتی کا دوشواس کی چیز مانتے تھے حالانکہ دیکھئے کاری سماجی پریوار میں پیدا ہوئے آج ہم کو مجھب اور جاتی وادی راجنیتی نے گرس رکھایا اس پورے راشت کو لیکن یہ بیکتی اپنے اس دور میں اچھو توتدار پہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے اس اوقت کے بڑے نتاؤں کے بارے میں کمنٹ کیا کہ یہ لوگ ساروزین کروپ سے اچھوٹ سے گلے ملتے ہیں لیکن اس کے جاتی گنگا میں اسلام کرتے ہیں بھگت سنگھ کا کمنٹ یہ جو آپ نے بات اٹھائی بھگت سنگھ کا نظریہ مذہب کو لے کر دھرم کو لے کر اور بھگت سنگھ کا نظریہ ایک دھرم نرپیکش ستہ کو لے کر دھرم نرپیکش راج ستہ کو لے کر اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک موسیقا مددے اور بحث بحث جنتہ کی سب سے بڑی عدالت ہیں ماملے کی چھانبین اور تلاش سچ کی سچ ہمارے بدلتے کل اور آج کا اسی سچ کا دستہ میں ہر سومگار اور گروبار شام سات بجے کیونک لگ سبھار تیری وزن سا موسیقا نمازکار سواگت ہے آپ کا ہمارے اس وشیش کارکرم میں جس میں ہم بہت پینی نظر سے دیکھنے کا پریاست کر رہے ہیں بھگت سنگھ کے جیون اور سندیش کو اور بحث کے اس بھاگ میں ہم بات کریں گے بھگت سنگھ اور دھرم پر صاحب سنگھ نے اپنی بات اٹھاتے ہوئے بھگت سنگھ کے بھاشن سے ایک ادرن دیا تھا جس میں بھگت سنگھ کی طرف سے کہا گیا ہے رام اور کشنی کی سنتانوں لیکن ایک اور سوال بھگت سنگھ نے بہت سپشت شبدوں میں کہا ہے میں ناستک ہوں اور پھر انہوں نے وستار سے کہا ہے کہ میں ناستک ہوں جو راجشکہ جی کی پستک میں بھی اور یہ بہت ہی چرچت لیکھ بھی ہے بھگت سنگھ صاف طور سے کہتے ہیں کی ستہ کو کسی دھرم سے نہیں جڑا ہونا چاہیے اور دھرم لوگوں کیا نجی معاملہ ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے راجشکہ جی کی بھگت سنگھ کو کسی بھی طرح سے سنگھی دھارہ کے ساتھ یا ہندو وچار دھارہ کے ساتھ یا آرے سماج کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے نہیں یہ ٹھیک ویسے ہی ہوگا دیکھیں ہم کسی بھی مہان منوشو بھگت سنگھ کو کسی ویچار دھارہ کے ساتھ جب جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ایسا ہوگا جیسے سوامی بیہ کانند کو بی ایچ پی آرے سیس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں یا بھگت سنگھ کمار سوڑی کومنیس پارٹی میں ان راجنیتک دلوں کی بات نہیں کرتا مہان ویچارکوں کو آپ کسی بھی نیجی دھرم سمپردائے جاتی راجنیتک دلوں سے بھی اوپر اکثر دیکھیں برنا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھان دوں بابو جے پرکایف ناریان کے سمپون کرانتی کا جو نارا ہے کہ مطداتاؤں کو ادھکار ہو نیتاؤں کو واپس بلانے کا یہ ویچار بھگت سنگھ کا سب سے پیل ہے بھگت سنگھ کے دستاویج میں موجود ہے اس سے بڑی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھگت سنگھ جس سوچ پر کھڑے ہیں آپ کو سوچ کی بات کیجئے یہ دھرمک سوچ کی بات نہیں ہے راجنیتک سوچ کی بات نہیں ہے اس سے میں دیش سوطن ترتا کے سنگرام سے جوج رہا تھا لوکمان نے تلک گنش اصو منا رہے ہیں اس کو ہندو مجھب کے ساتھ میں جوڑی ہے بھارتی راشتری سامسکتی سمجھ پر چیتنا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں بال گنگہ در تلک کو لیں مدن مہن مارویے کو لیں بال لال پال سب ایک دھرم لیکن بھگت سنگھ دوسرے ڈن سے سوچتا ہے نئے ڈن کی بات سمجھئے جانے انجانے میں کہیں نے کہیں دھرموں کے ساتھ راجنیتی کا گھول میل ہو رہا ہے جو ہمیں آج دکھائی دے رہا ہے بھگت سنگھ انقلاب زندہ بات کا نعرہ دیتا ہے وندی ماترم اور حرر مہدیو سے ہٹ کر کے یہ نعرہ مذہبی نعرہ نہیں ہے یہ کسی ایک مذہب کے ساتھ بندہ ہوا نعرہ نہیں ہے یہ انقلاب کا نعرہ ہے تو ایک سمجھر دیش کو جب سوچنا ہے بھگت سنگھ کا ایک لیک جیسا میں نے آپ کو پہلے کبھی جکر کیا ہے کہ بھگت سنگھ کا ایک لیک صاحب سنگھ دی اب میرے ہاتھ لگا ہے بہت پرامنک لیک ہے 28 زولائی 1930 کو کرتی میں پرکاشت سبحاش بابو صاحب سنگھ دی گور کرنے لائے بات ہے اور جوہر لال جی کا تلناتما کا دین کرتے ہوئے بھگت سنگھ ایک لیک لکھ رہا ہے ہمارے ٹیلیویزن کی بھائشہ میں ہم کہیں تو ٹاپ اینگل سے دیکھ رہا ہے ایک چھوٹا سا نوجوان جس کے عمر 21 سال ہے اس وقت وہ سبحاش اور جوہر کے تلناتما کا دین کرتے ہوئے ایک لیک لیک لکھ رہا ہے دونوں راجنیتاؤں کے درشتی کونڈ اور ان کے چنتن منن پر بھگت سنگھ کا بیاک ہے اور بھگت سنگھ اس میں کہتے ہیں کہ بھارت کے لیے جوہر جارہاں موپید ہوں گے کیوں کیونکہ جوہر کا ویشو درشتی کونڈ سماجوادی درشتی کونڈ بھاپک چنتن بہت بڑا ہے سبحاش بابو کا بھاوک چنتن ہے تو دیش بھاوناوں سے نہیں چلتا زہزباتوں سے ہی نہیں چلتا دیش میں ایک سماجرمانسی کھوراک کے جرورت ہے وہ لیک میں پونے پرکاشت کر رہا ہے بھگت سنگھ ناستک کیوں ہے یہ لیک آپ نے جو ذکر کیا اصل میں ایک بہت چھوٹی سی گھٹنا کے ساتھ سلتا ہے بھگت سنگھ کو بابا پرتفع سنگھ آجاد ملنے گئے فانسی کے چند دن پہلے بابا نے کہا کہ یہ گیتہ دے رہا ہوں یہ گر گرنساہب ہے کچھ پڑھ لینا تو اس نے کہا کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں موت سے در کر کے ان گرنسوں کا سہارا لینے لگوں گا تو انہوں نے کہا تو بڑا ہمکاری اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا سمجھتا ہے تو بھگت سنگھ جبکہ اکارے سماجی پریوار میں پیدا ہے سدار کشان زینگ آجی سنگھ پورا اکارے سماجی پریوار ہے لیکن بھگت سنگھ کی یہ سوچ بچپن کی ہے جب وہ ایک چھوٹی سی کاغج کی ٹکڑ میں آپ کو ایک انش پل کر سناو میری پستک کا اتنا عدبوت ہے ان کی عمر مشکل سے تب آٹھ نو سال کے رہی ہوگی گاؤں کے پرائیمری سکول میں پڑھتے تھے ایک دن ان کی چھوٹی بہن امرو امرکور کہیں سے کاغج لے آئی وہ کسی پراشین دھرم پستک کا کاغج تھا بڑے چاو سے اس نے بھگت سنگھ کو دیا بھگت سنگھ نے اسے پڑھا دیکھا پھر بولے امرو انگریجوں کے ساتھ ہی دھرم نے بھی ہمارے دیش میں بہت گڑھڑ کر رکھی ہے میں انگریجوں کے ساتھ اسے بھی ایک دن ختم کر دوں گا یہ نو سال کے بچے کی بات آگے جا کر کالج میں ڈی ای وی کالج میں ایک بڑے بابا کو ٹھنڈ میں چھٹوٹے کافتے ہو اس نے چنے بیچتے ہوئے دیکھا بھگت سنگھ نے اسے پوچھا اور کام کا سہرہ اس سماس سے ملنا چاہیے جب تک ایک منوشہ بھی بھوکا ہے ہم سب دوشی کیونکہ ہم سب کھا رہے ہیں جب تک ایک منوشہ بندن میں ہم سب بھی سوطنطر ہیں یہ سب آنکھ مون کر موکش کی پراتنا سے نہیں سوچا جا سکتا بہت برس بعد اس کے کرانتکاری میتر شیو برما نے جب اس سے پوچھا تم کیا کروگے کیسی بیوستہ کروگے اگر دیش سوطنطر ہو گیا تو تمہارا درشٹی کو ان دھرموں کو لے کر کیا ہوگا راجنیتی کا دین چنتن سے اس کی درشٹی تب اتنی صاف ہو گئی تھی کہ اس نے پوری درورتہ سے کہا کہ اگر ہمیں جیون میں سرکار بنانے کا اوسر ملا تو کسی کے پاس کوئی private property نہیں ہوگی سب کو کام ملے گا میتر نے پوچھا اور دھرم کا کیا کروگے کیا اسے گیر کانون ہی قرار دے دوگے اس نے کہا دھرم ویقتیگت وشواس کی چیز ہوگی ساموئک نہیں بات کے سامپردائک دنگوں نے دھرم اور عشقر کے پرتے ان کے رکھ اور کڑا کر دیا تھا وہ کہا بھی کرتے تھے کہ ہم منوشہ اور منوشہ کے بیچ سے عشقر کو ہٹا دے تو آدمی اور آدمی کے بیچ کی دیوار اپنے آن پھڑ جائے گی یہ ویچارک پکش بھاگت سنگھ کا جو سب سے جروری پکش ہے یہ سامنے آیا نہیں اور بگت پانسو ورش کے اتیاس میں ہم دنیا کا اتیاس اٹھا لیں تو پائیں گے کہ دھرم نے سوا دنگے کرانے کے اور کوئی کام چیئے گی نہیں میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا راجشکر کی بات سے میری سہمتی ہے اور ان سے جب ایک بار پوچھا گیا کہ آپ کا دھرم کیا ہے ان کا میرا دھرم ہے دیش وقتی اس کے لئے کچھ نہیں اور دیش وقتی وہ سب چیزیں شامل ہیں جس کا ذکر راجشکر نے کیا ہے اصل میں یہ بات صحیح ہے کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں آج میں کسی سے پوچھتا ہوں اور ابھی شیکر سومن کا ایک کارکرم تھا ٹیلیویزن پر وندے مہترم پر اس نے پوچھا آپ کے لئے دھرم بڑا ہے یا بھارت ماں بڑی ہے دیش بڑا ہے اور انت میں نچوڑ یہ نکلا اور یہ کہا اس وقتی نے وہ مسلم سمپردائقہ تھا کہ میرے لئے دھرم بڑا ہے دیش وقت میں شیکر سومن نے کہا پھر کہ ایک جاپانی اس نویوکی میں کہتا تمہیں سونانا چاہتا ہوں جس سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارے لئے گوتم بڑھ کے پرتی کتنی تمہاری آستہ ہے اس نے کب بیہد آستہ ہے اور کوئی گوتم بڑھ حملہ کرے کہ تمہیں ہاتھ کٹ دوں گا اور اگر کوئی جاپان پر گوتم بڑھ حملہ کرے تو گوتم بڑھ کے ہاتھ کٹ دیں یہ بھامنا تھی ایکچولی وستوں میں جب شاشن کی بات آتی ہے تو دھرم کی چیزیں بیچ میں لا کر کے اور اس کو دشا دینا ادھر کی ادھر کی اس دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس لئے شہید بھگت سنگھ آج کی اس دور میں جب ہم دیش کی بات کرتے ہیں ایک تو بھارت ماتا کی پرکلپنا ہے بھارت کا نقشہ ہے اس میں بھارت ماتا ہے جو زنجیروں میں بندی ہوئی جو آزادی کے پہلے کی بات جب دیش کی بات کرتے ہیں تو بھگت سنگھ کی جو پرکلپنا ہے ماتر دیش شبد کی نہیں ہے اس میں دیش میں رہنے والے انسان کی ہے کسان کی ہے شرمک کی ہے اور جہاں اس درد کی بات آتی ہے اور اس درد کو آتمسات کرتے ہوئے ان کی حصدی میں پریورتن کی بات آتی ہے تو راجنیتی بیچ میں آ جاتی ہے ظاہر ہے بھگت سنگھ ایک راجنیتک وقتی تھے اور اس راجنیتی کی جہاں بات آتی ہے میں سوشمتہ جی کوئی بیچ میں آنا چاہوں گا بھگت سنگھ کی جو وچاردارہ ہے راجنیتک پریورتن کی اس میں آپ کچھ بھی کہنے وہ سوائم کہتے ہیں کہ وہ کالماک سے پریہ رہے تھے وہ اینجل سے پریہ رہے تھے وہ بولشوی کرانتی سے پریہ رہے تھے وہ آئیلنڈ کے کرانتیکاریوں سے پریہ رہے تھے راجشکر جیسے آپ نے کہا تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ گیانی لوگوں سے یدی آج کے راجنیتک وچاردارہ کے رینبو کے سامنے رکھا جائے اس پٹل پر رکھا جائے تو کس وچاردارہ میں آپ بھگت سنگھ کو رکھیں گے وچاردارہ کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گی سوشیولوجس کا ایک بہت ہی دوش ہے بہت بھاری دوش ہے وہ سب لوگوں کو دی میسٹیفائی کرتے ہیں گاندھی کے بارے میں بھی دی میسٹیفائی لکھا ہے بھگت سنگھ کے بارے میں بھی دی میسٹیفائی کر کے مجھے دیکھنا چاہیے ایس سوشیولوجس بات یہ ہے کہ بھگت سنگھ کا ٹائم بہت اہم ٹائم تھا انیس سو ساتھ اس میں سوویٹ ریشن ریولیوشن کے آس پاس کنٹمپوری ریوان اور اسی ٹائم بھگت سنگھ کا جو تھوٹ سسٹم میں ایک سپوڑر تھا وہ شاید کوئی بھی انفرمڈ ایڈوکیٹڈ فیمیلی میں ایک سپوڑڈ بچے کا ہوتا ہے بہت یہ آج کے دن میں وہ پیکیولر لگتا ہے کیونکہ یہ ایسا لیٹرچر اور ایسا دسکشن ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ہے ہی ہی اس کم فرم ایری بیری انفرمڈ بیگراؤن اس بیگراؤن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اور ایری لیبرل لیبرل بیگراؤن دوسری بات جو بھگت سنگھ کا جو آئی وڈ کنسیڈر بھگت سنگھ جہاں پہ ہیں وہ راج شکھر جی تو اس کے اوپر ریسرچ کر ہی رہے ہیں ساہیب سنگھ ورمہ جی بھی اس کے اوپر بہتی ایڈوکیٹڈ ہے پر آج کے دن میں میں جو ایمپیکٹ دیکھ رہی ہوں کہ بھگت سنگھ آج کے دن میں ری ڈسکاوری کیسے ہوا ہے منہ بھائی میں نے دیکھا گاندھی کو ری ڈسکاور میں بھی خود کرتی ہوں اور میں ڈیفرنٹ ٹائپ میں کرتی ہوں منہ بھائی ایک ٹائپ میں کیا تو یہ تو ایج کے اوپر ہے یوک کے اوپر ہے کہ اس کے نوجوان کیسے ری ڈسکاور کریں وہ میرے لیے سب سے ایمپورٹن ہے جو ساہب سنگھ برما نے ایک بات کہی مجھے پتہ نہیں ہے whether he has been consciously saying that پر کہا کی ساٹھ سال بعد suddenly بھگت سنگھ کا ڈسرچنس کی ہو بھگت سنگھ بیچ میں نہیں تھے definitely نہیں تھے when I was you know doing all that میرا ایک theater company تھا میں پگریواننا بھی سیخا اس تائم میرے پاس موچتاری لگانے کا بھی انتجام تھا اس میں ان جمانے میں بھگت سنگھ نہیں تھا بھگت سنگھ کوئی جکر نہیں تھا but آج کے دن میں میں جب ہی بھی lecture دینے جاتی ہوں film appreciation لوگ ہیں بھگت سنگھ کے اوپر نہیں ایک دکتہ تھے اس کی وجہ کیا ہوئی دیکھیں دیش سوطنت رہوا تو پاٹھے پوستکوں میں ریڈیو میں آکاش پانی میں دور درشن میں کورس بک میں تمام جگہ کرانتیکاری اتحاس کو بہت سنمان سے جگہ نہیں مل پائے